بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریات سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کی کیپکٹ ٹیم ٹی ٹوئیٹی وارڈ کپ 2014 سے باہر ہو چکی ہے جی ہاں پاکستان کی کیپکٹ ٹیم سپر ایٹ کے لیے بھی گوالی فائی نہیں کر سکی اور امریکہ جیسی جو ٹیم ہے وہ گوالی فائی کر چکی ہے پاکستان کی کیپکٹ ٹیم کی اس ٹورنمنٹ میں جو ناکامی ہے اس کے ہم نے صرف تین یا چار پوائنٹ جہاں پہ جا کے پاکستان کی ٹیم کا ڈاؤن فار ہوئے ہیں آج ہم آپ کو وہ بتا جا رہے ہیں سب سے پہلے جو پاکستان کی خامی تھی وہ یہ تھی کہ جب پاکستان کے پاس آخری چار گیلوں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے بارہ رنز بچے ہوئے تھے امریکہ کے کلاب ویچ میں تو جناب حریص رعو صاحب نے وہاں پہ جا کے وہ رنز دے دیے اور میچ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا جس کی وجہ سے سپر آور میں جانا پڑا اب سپر آور میں جا کے پاکستان نے وہاں پہ اس ٹور ارمیٹ کی دوسری بڑی بلندر کی ہے محمد آمیر جن کی فٹنس اتنی سے اچھی نہیں ہے بیشہ وہ اس میچ میں ایک پوریٹ بالن کر رہے تھے نگر ان کی فٹنس پر بھی ایک لذر رکھنی چاہیے تھی ان کو آور دیا گیا انہوں نے اٹھارہ رنز دے دیے اس آور میں اور ہماری ذاتی رائے کے مطابق نوجوان باولار جیز میں اپنا نصیم شاہ یا شاہین افریدی ہے ان کو دینا چاہیے تھا اور اگر دونوں کی فٹنس ان کی بھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن شاید وہ آمیر کے مقابلے میں بہتر فٹ ہیں اور شاید وہ زیادہ انرجی کی ساتھ والنگ کرتے اور اتنے رنز نہ پڑھ دئی آمیر نے اس آور میں وائیڈ والز کیے اور سات رنز تو وائیڈ پہ بن گئے اس کے بعد جب بیٹنگ کی باری آئی تو پاکستان نے فخر کو اور افتخار کو بیٹنگ دے جا ٹاپ فور وائٹسمن جو ہے ان کو اسے پفر ضروران ملے کہ وہ کھیر سکتے لیکن فخر پھر سٹرائک ور نہیں ہے اور چھے گینے جو ایک اور کی تھی اس میں ایک گین بھی فخر کو کھیرنا نظیب ہوئی یہ ایک اور غلطی تھی اس کے بعد پاکستان وہ محچ ہار گیا اب انڈیا کے خلاف جب محچ آیا وہاں پر بھی پاکستان سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بارنگ کی اور انڈیا وہ ایک سو انیس تک محدود کیا لیکن یہ پاکستان اگر کوشش کرتا ہے ایک سو دس سے بھی نیچے کر سکتا تھا اس سے نیچے کام نہیں کہتے باران ایک سو دس سے نیچے کر سکتے تھے پہلے چھے اورز میں جو بارنگ ہے وہ ایکسٹریبگنٹ تھی وہ انڈیا کے بیٹسمن کو فری ہٹس دیے مارنے کے لیے اور اس وجہ سے انڈیا پہلے دس اورز میں بیاسی رنز بنانے میں تعمیاب ہوا اگر وہاں پر پندرہ سے بیس رنز کنٹرول کرنے جاتے وہ محش بھی پاکستان کے لیے ٹیلیٹیبنی ایزی چیز ہو جاتی اب جب چیز کر رہے تھے تو پاکستان کو سینٹالیس کے نوبے سینٹالیس رنز دفتار تھے آٹھ ٹوکٹ دچے ہوئے تھے وہاں پر پھر دو کی نے سٹیپس ہوئی ہے ایک فخر زمان نے جسرا کا شارٹ کھیلا دوسرا محمد رزوان نے جسرا کا شارٹ کھیلا اس کی کوئی تک نہیں بنتی گیم اویرنیس ہوتی ہے کوئی چیز اور سمجھ بوجھ کے کھیلا ہوتا ہے جب دس رنز سے اوپر کیوریڈ درکار ہوتا ہے تو یہ ہیٹ نہیں مارتے لیکن چھ رنز کی ایوریڈ ہے ایک بال پر ایک رنز ہو ساتھ ہے اس وقت آپ ایری فیری شارٹ کیوں مارتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ لے کر چلیں خاص اور پہ جسرا رزوان بومرہ کو شارٹ کھیلتے ہوئے اوٹ ہوئے اس کوئی لاجک نہیں بنتی تو یہ ٹاپ فور مومنز تھے یا مسٹیپس تھی جو پاکستان کو لے ڈوبی اس ورڈ گاب میں اب پاکستان کا سفر تمام ہو چکا ہے پاکستان کال آئرنیڈ کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلے گا جو رسمی کاروائی ہوگی اس کے بعد پاکستان کی کرکیٹ ٹیم واپس آ جائے گی دیکھتے ہیں کہ پھر یہاں پہ میجر سرجری ہوتی ہے میجر سرجری ہوتی ہے یا پھر ایسے ہی کام چلایا جاتا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ